موسیقی پاکستان میں کرونا وائرس سے یومی ہلاکتوں اور کیسز میں تیزی سے اضافہ محلق وائرس 24 گنٹوں میں مزید 48 زندگیاں نکل گیا مجھوئی امباد 39,420 ہو گئی ملک بھر میں 69,121 افراد کرونا ٹیس کیے گئے مضبط کیسز کی شرعہ 9,94 فیصد رہی کراچی میں اہوی ایریا بلوک پندرہ میں دورانے ڈھکیتی ڈاکو کی فائرنگ سے دوسرا ڈاکو ہلاک اسلحہ اور موٹسائیکل برامت بگدیا اتحا ٹاؤن میں ایکسٹین بس سٹاپ کے قریب بھی ڈھکیتی مضامت پر ڈاکو نے فائرنگ قدی گولی لگنے سے 25 سالہ نوجوان زخمی سیول اسپتال منتقے سابق چیف جیسز گلزار احمد نے حکومت سے فول پروف سیکیورٹی مانگی دہشت کر دی ماورہ عدالت قتل کے سمیت کئی آئی پروفائل مقدمات کے پیس لے کیے گھر اور سفر کے دوران رینجز فراہم کی جائے وزارت داخلہ کو ریٹائرمنٹ سے پہلے خط وزیراعظم امران فان چار روزہ دورے پر چین پہنچ گئے ونٹر اولمپک کی افتتاحی تقریب میں شرکت اور چینی صدر اور وزیراعظم سے ملاقاتیں کریں گے پاکستان ہمارا اسٹریٹیجی پارٹنر ہے اس سے تعلقات کو اہمیت دیتے ہیں ترجمان امریکی محکمہ خات جو نیر پرائز کہتے ہیں کسی ملک کے لیے ضروری نہیں کہ وہ تعلقات رکھنے کے لیے امریکہ یا چین میں سے کسی ایک کا انتخاب کرے سیکیورٹی فورسز نے بلدستان کے علاقے ناش کیا اور پنچ کور میں دہشتگردوں کا حملہ ناکام بنا دیا سچ آپریشن میں تیرہ دہشتگرد مارے گئے سات فوجی جوان شہید ہوئے چار زخمی ہوئے پنچ کور میں فرار ہونے والے دہشتگردوں کی تلاش میں آپریشن جاری وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں کہ سیکیورٹی فورسز دہشتگردوں کو کسی بھی صورت کامیاب نہیں ہونے دیں گے وزیر داخلہ میرز یالانگو کا کہنا ہے کہ دہشتگردوں کے رابطے بھارت اور افغانستان سے ملے ہیں پی ٹی آئی کے رکم قوم اسیملی آفتاب جہانگیر کہتے ہیں کہ عام قائم کے بغیر کسی چیلنج سے نہیں نبتا جا سکتا پیپلز پارٹی کے شہلہ رضا نے کہا کہ افغانستان میں دہشتگردی کے اثرات پاکستان میں بھی آئیں گے نیوز بن کے پروگرام پرائم ٹائم و ٹی ایم میں گفتگو کرتے ہوئے راہنما مسلم لکنون علی پرویس ملک بولے کہ دہشتگردی کے معاملے پر قوم کو اکھرتا کرنے کی ضرورت ہے آئی ایم ایف نے پاکستان کے لیے چھٹے جائزے کی منظوری دے دیئے ایک ارب ڈالر جاری ہوں گے جاری علامی کے مطابق پاکستان نے کرونا سے متاثر معیشت کو سمحالا دیا اسٹیٹ بینک کے خودمختاری اور مالیاتی استحکام لائے گی موسیقی نواز شریف کی میڈیکل رپورٹ کا جائزہ لینے کے لیے ٹورنی جنرل کا پنجاب حکومت کو خط پنجاب حکومت کا قائم کردہ میڈیکل بورڈ رپورٹ کا جائزہ لگا بورڈ کی رائے آنے کے بعد ہی آئندہ کی حکمت حملی تحقیق جائے گی خط کا مطابق زاکتہ اخلاق کی خلاف عرضی الیکشن کمیشن نے ڈیرہ اسماعیل خان میں وفاقی وزیر علی امین گنڈاپور کو ظلہ بدر کرنے کا حکوم دے دیا پیپلز پارٹی کے ایم پی اے علی احمد کریم کنڈی کے وارنٹ گرفتاری جاری موسیقی موسیقی آج ہونے والا سینٹ اسلاس یوم ایک جہتیے کشمیر کی نسبت سے ہوگا چیمن سینٹ نے پانچ فروری کے بعد ایک اشلاس مظفر آباد میں کرنے کا بھی اعلان کر دیا سینٹر فیصل جاوید کر دیتا کراچی کے فوارہ چوک پر پی ایس پی کا دھرنا چھٹے روز میں داخل رات گئے پی ایس پی قائدین کے سٹیج کے کنٹینرز میں خرابی پیدا ہو گئے نئے کنٹینرز نصف کر دیئے گئے پی ایس پی صدرہ مصطفی کمال کا مطالبات کی منظوری تک دھرنا جاری رکھنے کا عظم کہا سیاست کو کبھی سعودے بازی کے لیے استعمال نہیں کیا ہماری جدوجہد سے مذہب اور لسانیت کا ذہب ختم ہو گیا ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتزہ وحب کا رات گئے گلچن اقبال بلوک چھے اور ساتھ کا دورہ ایم ڈی کراچی وارٹر اینڈ سیوریج بورڈ بھی ہم رات ہیں مرتزہ وحب نے سیوریج کا پانی علاقے میں پھیلنے سے پیدا صورتحال کا جائزہ لیا اور سیوریج کے پانی کی نکاسی کی ہدایت کی تاج کمپلیکس اور ڈارڈن میں بھی جمع سیوریج کے پانی اور ہی طور پر نکالنے کا حکم دیا ایف آئی اے سائیبر کرائم کی جالی کرونا سٹیفکیٹ بنانے والی نیجی لیبورٹریز کے خلاف داروائی دس نیجی لیبورٹریز اور ڈائیگناسٹک سینٹرز کو سیل کیپ کر دیا چھے ملزمان گردتا سپریم کورٹ کے حکم پر پرانی سبجی منڈی پر قائم اسکری پارک کیم سی کے سپورٹ کر دیا گیا نام تبدیل کر کے کیم سی ایمیوزمنٹ پارک رکھ دیا گیا عوام کا داخلہ مفت ہوگا نوشہرہ میں پولش موبائل پر فائرنگ ایئر سائی سمیت دو اہل کار شہیر ایک کانسٹیبلز اپنے حیدر آباد کے علاقے کاسم آباد میں ڈی ایس پی فیض محمد اپنے گنمن کانسٹیبل کی فائرنگ سے جا بھاگ ملزم گرفتا شام میں امریکی فورسز کی کاروائی دائش سربراہ ابو عبراہیمر خاشمی خلا امریکی سرزہ جبائیڈر نے گزشتارہ خصوصی آپریشن کی جازت دی علمپین رشید الحسن کو وزیراعظم عمران خان پر تنقید مہنگی پڑھ گئی دس سال کی بابندی آئیت پاکستان ہاکی فیڈریشن کے سیکٹری آصف باجوانے تصدیق کر دی موسیقی